اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بے نمازی کے انجام کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس کی سزا بہت ہی دردناک ہے ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا نماز دل کا سکون ہے اور نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں نماز کبھی مت چھوڑنا لیکن افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نصیت بھول گئے ہیں بے شک اللہ پاک اپنے بندوں کو دن میں پانچ دفعہ پکارتا ہے یاد کرتا ہے پر بندے اس کی آواز سن کر انسنی کر دیتے ہیں بے نمازی کے لیے اللہ پاک نے بہت سخت عذاب رکھے ہیں اللہ پاک بے نمازی پر ایک ایسا فرشتہ مسلط کر دے گا جو اسے موں کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا اللہ پاک حساب کے وقت ایسے بے نمازی کو نرازگی کی نظر سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا بے نمازی کو دنیا میں بھی اور آخرت نے بھی زلط کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ پاک بے نمازی کی دعاوں کو قبول نہیں کرتا اور وہ شخص ہمیشہ لوگوں کے سامنے ذریل و خوار ہوتا ہے بے نمازی انسان کو زلط کی موت آئی گی وہ بھوکا اور پیاسا مرے گا بے نمازی کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کا بادل جہنم کی طرف لے جائے گا جنت والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم کی طرف لے کر آئی ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے بے شک نماز کامیابی کا راستہ ہے بے نمازی ہمیشہ ناکام اور رسوہ ہی ہوتا ہے ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف اور صرف نماز ہے اس لئے نماز کو کبھی مت چھوڑو کیونکہ اللہ پاک بے نمازی سے سخت نراز ہوتا ہے نماز پڑھو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھائی جائے موسیقی 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 موسیقی